مدین میں بارشوں کے بعد لوگ حکومتی امداد سے مایوس نظر آتے ہیں اور اب بھی وہ شب و روز کھلے آسمان تلے گزارنے پر مجبور ہیں سیلاب کی تباہکاریوں کے بعد علاقے میں حالات معمول پر نہیں آسکے مواصلات کا نظام درہم برہم ہے جبکہ سڑکے بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں ال بی او ڈی میں پڑھنے والے شگاف کو پر کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے تاہم دیگر مختلف نہروں اور ندیلانوں میں چالیس سے زائد شگاف اب بھی انتظامیاں کو مو چڑھا رہے ہیں ان شگافوں کی وجہ سے سینکڑوں دے ہاتھ زیر عام آ گئے ہیں جبکہ رینجز نے ان علاقوں میں رسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے متاثرین کے لیے ڈھائی سو کامپ تو قائم کیے گئے ہیں تاہم ان میں گنجائش سے زیادہ لوگوں کو رکھا گیا ہے دوسری طرف لوگ اشیاء ضروریہ اور عدویات سے محروم ہیں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے مچھروں نے ریلیف کامپوں کو اپنی آماج گہ بنا لیا لوگوں میں گیسٹرو اور دیگر وبائی امراض سامنے آنے کی شکایات ہیں دوسری جانب حکومت کی جانب زبدین کے علاقوں مٹھی تھری کدھن اور احمد راجو میں تین ٹینٹ سٹی بنانے کا کام شروع کیا جا رہا ہے جس میں بیس ہزار ٹینٹ لگائے جائیں گے علاقے میں تشویشناک صورتحال کے پیش نظر عبدالستار ایدھی اور چیرمن بیت المال زمرود خان نے بدین پہنچ کر امدادی کاموں کا آغاز کر دیا ہے